آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کی بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبالیں ناظرین تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر نئے ذریع خوانین کو لے گر اب کسان رہنوانے تحریک میں شدت پیدا کرنے کا اعلان کی اور کہا 18 فروری کو ملگیر ستے پر رہلوں کو احتجاج اور پلواما دہشت گرد حملے میں مارے گئے شہیدوں کو راجی خیدت پیش کرنے کے لیے کینڈل مارچ کا اعلان کیا احتجاجی تحریک میں بار وقت فروری سے ایک ہفتہ طویل احتجاج کی حکمت امریکت ہے ٹول جمع کرنے کی جازت نہیں دی جائے گی بزید فراج ناسی نے راج سبا میں ایل ایسی تناسے پر کہا ہندوستان کے فوج نے چین کی ہر کاروی کا جواب دیا اور چین کو پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے مشغل ادداخ میں پیونگ یونگ جھیل کے شمالی اور جنوبی سرے پر تائنات ہندوستان اور چین کے فرنٹ لائن فوج نے بدوار سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے ڈی ایم کے رکنے پارلیمنٹ دیانی دیبانے وزیراعظم اور ان کے وزراء کو کھلے عام ویکسن لینے کا مشورہ دیا کہا کہ دنیا بھر کے کئی مشہور شخصیات نے عوام کے سامنے کھلے عام کرونا ویکسن لیے تو ہمارے وزیراعظم اور ان کے وزراء کو بھی لینی چاہیے تاکہ مل بھر کے عوام کا اعتماد اس ویکسن پر ہو لیکن عوام کا اعتماد اس ویکسن پر بلکل نہیں ہے اور نہ ہی عوام اس ویکسن کو لینے کے لیے تیار ہیں اور ویکسین لینے والوں کو کئی طرح کی صحت کے مسائل سامنے آ رہے ہیں تیاریس پارٹی کے جانب سے جی ایچ ایم سی کے مہر کے عہدے کے لیے گدوال ویجی لکشمی اور ڈیپٹی مہر کے عہدے کے لیے ام شریلتہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے پارٹی نے مذکر و حمدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے مہر گدوال ویجی لکشمی پارٹی کے سینئر خائد ڈاکٹر کے کشوراؤں کی دختریں اور شریلتہ تانا کا ڈیویجن سے نمائدگی کر دیا تیاریس نے اپنی عددی طاقت کے بنیاد پر میر اور ڈیپٹی میر کے عہدے کو حاصل کر لیا آپ کے روپنے پارلیمنٹ سنجھے سنجھے سنگھ نے راجے سبا میں اترا کھڑ میں پیش آنے والے سانہا چمولی میں ہلاک ہونے والوں کو پچیس لاکھ روپے معوضہ دینے کا مطالبہ کیا سنجھے سنگھ نے جمعیرات کے روز راجے سبا میں وقف سفر کے دوران کہا مرکز اور ریاستی حکومت نے اس میں ہلاک ہونے والوں کی لوائخن کو دو لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا جو ناکافی ہے بیہار کے بیگو سرائے سمسا چوہ دکھن گرامین بینک میں سیکڑو خواتین نے آج بینک کھلتے ہی تالہ جر دیا اور مینجر پر بدسلوکی کا الزام لگا کر نارے بازی کی مظاہرہ کرنے والی خواتین خود امدادی گروپ کے خواتین بتائی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب تک سی ایس پی پر کاروائی نہیں کی جاتی اس وقت تک بینک کا تالہ نہیں کھولا جائے گا سعجیر کی وزارت اسلامی امور دعوت ورہ نمائی نے اٹھارہ نمازیوں کو کرونا وائرس میں مطلع ہونے پر بوتر کو مزید دس مساجد بند کر دی الحرمین شریفن پریسیڈنسی کے مطابع وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ مساجد کو آرزی طور پر بند کر آگیا یہ فضلانمازیوں کی صحت اور اتیاتی اعدامات کے طور پر لیا گیا امریکہ کی صدر جو بائیڈے نے اپنی چینی ہمن سب صدر شی جن پنک سے ٹیلی فونیک رابطے میں چین کے صبح سنگ کیانگ میں اقلیتی اور غور مسلمانوں پر انسانی خوخی اخلاف فرضیوں کا معاملہ اٹھایا ساتھی چین سے تجارت ہونگ کونگ پر تسلط اور تائیوان میں بڑتی کشتگی پر بھی بات کی خبر رفتار سے کہ خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز